اس سے آگے ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام میں جنس تبدیل کروانے کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں جیسا کہ آپ حدیث کا پہلے حوالہ سن چکے ہیں اور مطن بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے کہ ایسے افراد لانت کے مستحق ہوتے ہیں جو اپنی جنس دوسری ظاہر کرنا چاہتے ہیں تبدیل کروانا تو اور دور کی بات ہے اس حوالے سے پہلے تو قرآن کریم کی آیات آپ وہ ملاحظہ فرمائیں سورہ نسا میں ایک سو اٹھارہ تھا ایک سو اکیس نمبر آیات ہیں اللہ رب العزت نے شیطان لعین کا ذکر کیا مردود کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے فرمایا لعنہ اللہ اللہ نے اس پر لانت کر دی اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا تو اس نے اللہ رب العزت کو یہ اپنی طرف سے چیلنج دیا کہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُودًا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ جو ہے ایک جماعت اس کو اپنے ساتھ ملا لوں گا تو اللہ رب العزت کو اس نے چیلنج دیا اور اس نے کہا میں انہیں گمراہ کروں گا وَلَأُدِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَامُرَنَّهُمْ میں ان کو گمراہ کروں گا ان کو خواہشات میں مبتلا کر دوں گا اور میں ان کو حکم دوں گا اور حکم کس چیز کا دوں گا میرا حکم مان کر وہ فَلَيُبَتِّكُنَّ آزَانَ الْعَنْعَامُ وہ جانوروں کے کانوں کو کاتیں گے یعنی جانوروں کی تخلیق میں تبدیلی کرنا بھی یہ شیطان کا حکم ہے اور اللہ رب العزت کی لعنت کا یہ حقدار عمل ہے وَلَأَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ ضرور بے ضرور میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیں گے یہ شیطان نے اللہ رب العزت کو اس وقت چیلنج دیا جب اللہ رب العزت نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا تو جو لوگ اللہ رب العزت کی تخلیق کو بدلتے ہیں چاہے وہ جانوروں کے حق میں ہو تو وہ بھی اتنا بڑا جرم ہے اور اگر وہ انسانوں کے حق میں ہو اور کوئی انسان اپنے اندر اللہ رب العزت کی تخلیق کو بدلنا چاہے تو کتنا بڑا جرم ہے کتنی بڑی لعنت کے مصداق ہیں ایسے لوگ اللہ رب العزت نے فرمایا جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لے گا وہ بہت واضح گھاٹے میں چلا جائے گا پھر اس کی مرضی ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کا نظام اللہ رب العزت کی تخلیق اللہ رب العزت کی دیوجنس اس نے تبدیل کرنے کا فیصلہ شیطان کے کہنے پر کر لیا ہے تو پھر وہ سرسر گھاٹے میں چلا جائے گا شیطان ان کو وعدہ دیتا ہے یعنی آرجویں دلاتا ہے اور ان کو بڑے بڑے خواب دکھاتا ہے اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شیطان تو صرف دھوکہ ہی دیتا ہے ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ہماری کامیابی ہے لیکن شیطان ان کو خسارے اور گھاٹے میں لے کے جا رہا ہے اَلَا اِكَمَأْوَا هُمْ جَهَنَّمْ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصَا اے یہ لوگ ایسے ہیں وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصَا وہ اس سے کبھی چھٹکارہ نہیں پاسکیں یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم ان لوگوں کا مقدر بن جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حدیث سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اسے لوگوں پر دوسری حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لَعَنَ اللَّهُ اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ایسی عورتوں پر جو ایسے غیر فطری کام کرتی ہیں ان کا تذکرہ ہم یہاں نہیں کرتے آگے جو الفاظ ہیں المغیرات خلق اللہ وہ یہ غیر فطری کام کیوں کرتی ہیں عورتیں حالانکہ وہ کام اپنی خوبصورتی سمجھ کر کر رہی ہوتی ہیں جیسے ٹیٹوز بنوانا جس طرح ہمارے ہاں ٹیٹوز بنوانے کا رواج ہے تو اسی کو حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ یاد کیا گیا اور انہیں اللہ کی تخلیق میں تبدیلی قرار دیا گیا تو ایسی عورتوں پر لعنت اللہ رب العزت نے فرمائی ہے یہ بیان کیا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تو ایسے لوگ جو اپنے جسم پر کوئی چیز ٹیٹوز وغیرہ بنوانا لیتے ہیں وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں تو جو لوگ اپنی جنس ہی سرے سے تبدیل کروا لیتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی لعنت کے کتنے مستحق ہوں گے اور جو عارضی طور پر اپنی جنس بدلتے ہیں یعنی ایک مرد ہے وہ عورتوں جیسے کپڑے پہن لیتا ہے عورتوں جیسے میک اپ کر لیتا ہے تو ایسے مرد پر لعنت آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی شباحت اختیار کرنے والے ہیں تو جو عارضی طور پر شباحت اختیار کرنے والے ہیں ان پر لعنت کی گئی ہے اور جو مستقل طور پر اپنی جنس ہی تبدیل کروا لیتے ہیں آئی ڈی کارڈ میں اپنے آپ کو مرد کی بجائے عورت لکھوا لیتے ہیں یا عورت کی بجائے مرد لکھوا لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کا یہ عمل کتنا بڑا لعنت کا مستحق ہوگا اور پھر اس پر کتنی بڑی وعید آئی ہے صحیح بخاری کی وہ حدیث جو 5886 آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں اسی کے آخر میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ ایسے مرد جو اپنے آپ کو عورتوں کی شکل میں ڈالتے ہیں ایسی عورتیں جو اپنے آپ کو مردوں کی شکل میں ڈالتی ہیں اخرجوہم من بیوتکو ان کو اپنے گھروں سے نکال دیں اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت یہ عمل آرزی ہی ہوتا تھا یعنی یہ شکل و شباحت ہی اختیار کرنے والی باتیں تھیں نہ کہ مستقل اپنی جنس تبدیل کروانے والی اس وقت کوئی صورت نہیں تھی تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فلان فلان کو نکالا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فلان کو نکالا یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسے لوگوں کو اپنے معاشرے سے کاٹ دیں ایسے لوگوں کو مسلم معاشرے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اپنے گھروں سے نکال دو ان کو اپنے گھروں میں نہ آنے دو ایسے لوگوں کو تو یہ ایسے لوگ جو عارضی طور پر اپنی شباحت دوسری جنس والی بناتے ہیں ان پر اتنی بڑی لانت اور ان پر اتنی بڑی وعید ہے اور ان کے لیے اتنے بڑے سخت حکامات ہیں تو چیز ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی جنس مستقل تبدیل کرواتے ہیں اور آئی ڈی کارڈ پر اپنی شناخت ہی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے تبدیل کرواتے ہیں تو ایسے لوگوں کا پھر کیا حکم ہوگا اور پھر جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں جو جنس کی تبدیلی ہے اس کا مقصد اس دور میں سوائے ہم جنس پرستی کے کوئی نہیں ہیں اس پر ہم آگے بات کرنے والے ہیں یہ ایسا لانتی فیل ہے کہ اگر اس کو جائز اور حلال سمجھ کر کیا جائے تو یہ کفر اور ارتداد ہے اور اگر اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حدود نافذ ہوں تو ایسے لوگ واجب القتل ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارے جو یہ سیاسی لوگ ہیں یہ حلقان ہوئے جاتے ہیں ان کے حقوق تحفظ کے لیے تو آپ خود ہی سمجھیں کہ یہ کن چیزوں کا تحفظ کیا جا رہا ہے